کوشن ہے آپ کا یہاں پر ایک الفابیٹک سیریز گیون ہے اے بی سی ایف جی ایچ ای ایل ایم ای نی اور اس کے آگے آپ کا جو تین لیٹر ہے وہ یہاں پر مسنگ ہے یہ تینوں ہی لیٹر آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں دیئے گئے چار ای اوپشن میں سے تو یہاں پر ہم انہیں کمپیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا جو پہلا پد ہے اس میں اے لکھا گیا ہے دوسرے پد میں پہلا لیٹر اے اے لکھا گیا ہے اور تیسرے پد میں آپ کا پہلا لیٹر اے م لکھا گیا ہے تو اے سے آپ کو اے پر جانا ہے اے سے آپ کو اے پر جانا ہے اور اس سے آگے آپ کو خالستان پر جانا ہے تو اے آپ کا ایک نمبر پہ آتا ہے اے آپ کا چھے نمبر پہ آتا ہے اور L آپ کا کتنے نمبر پر آتا ہے تو J K L تو L آپ کا 12 نمبر پر آتا ہے تو 1 سے ہم 6 پر جائیں گے تو 1 میں کتنا جوڑنا پڑے گا آپ کو یہاں پر 5 جوڑنا پڑے گا اسی پرکار F سے آپ کو L پر جانا ہے مطلب 6 سے 12 پر جانا ہے تو 6 میں کتنا جوڑنا پڑے گا 6 میں آپ کو 6 جوڑنا پڑے گا اسی پرکار 12 سے آپ کو Missing Letter پر جانا ہے تو اس کے لئے Previous میں جوڑی گئی سنکھیاوں کا انیلیسز کرتے ہوئے یہاں پر ایک نمبر جوڑیں گے تو سب سے پہلے ہم نے 5 جوڑا اس کے بعد 6 جوڑا تو اس کے آگے کیا جوڑیں گے 7 جوڑیں گے تو 7 اگر 12 میں جوڑیں گے تو آپ 19 پر پہنچ جاؤ گے اور 19 پر کیا آتا ہے 19 پر آپ کا S آتا ہے تو پہلا Letter تو آپ کا S آ گیا اسی پرکاری آگے والے Letter کو ہمیں Compare یہاں پر کریں گے پہلا آپ کا S آ گیا اب ہمیں B, G, M, A اور اس کے آگے خالستان کو Compare کریں گے تو B آپ کا دو نمبر پہ آتا ہے G آپ کا سات نمبر پہ آتا ہے اور M آپ کا تیرہ نمبر پہ آتا ہے تو سب سے پہلا ہم 20 سے G پر جائیں گے مطلب 2 سے 5 پر جائیں گے تو 2 میں کتنا جوڑیں گے ہم 7 پر پہنچ جائیں تو ہمیں یہاں پر 5 جوڑنا پڑے گا اسی پرکاری G سے آپ کو M پر جانا ہے مطلب 7 سے 13 پر جانا ہے تو 7 میں کتنا جوڑیں گے ہمیں 13 پر پہنچ جائیں تو یہاں پر 6 جوڑنا پڑے گا اسی پرکاری M سے آپ کو خالستان پر جانا ہے تو 13 میں ہم کتنا جوڑیں گے 7 ہم جوڑیں گے کیونکہ پہلے ہم نے 5 جوڑا اس کے آگے 6 جوڑا تو آگے ہم 7 جوڑیں گے تو 13 اور 7 کتنا ہو جائے گا 20 ہو جائے گا اور 20 پر کیا آتا ہے 20 پر آپ کا T آتا ہے تو 2 لیٹر آپ کا آگیا T آگیا اب 3 لیٹر کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کے لئے ہمیں C, H, A, N, A خالستان کو کمپیر کریں گے تو C آپ کا 3 نمبر پہ آتا ہے H آپ کا 8 نمبر پہ آتا ہے N آپ کا 14 نمبر پہ آتا ہے تو 3 سے ہم 8 پر جائیں گے تو ہمیں 5 جوڑنا پڑے گا 5, 8 سے آ پہ 14 پر جائیں گے تو 6 جوڑنا پڑے گا 14 سے آگے جانا ہے تو یہاں پر 7 جوڑنا پڑے گا کیونکہ پہلے ہم نے 5 جوڑا تو اس کے آگے 6 جوڑا تو آگے ہمیں 7 جوڑنا پڑے گا تو 14 کے اندر 7 جوڑو گے تو 21 پر پہنچ جاؤ گے اور 21 پر کون سا لیٹر آتا ہے 21 پر آپ کا U آتا ہے تو جو میسنگ لیٹر ہے وہ آپ کا بن گیا ہے S T U بن گیا اور یہاں کو آپسن نمبر C میں کیون ہے تو C ہمارا اس کوشن کا انصار ہو جائے گا آپسن ہے آپ کا مہا ودیالے کا ودیارتیوں سے وہی سمبند ہے جو اسپطال کا سمبند ہے چار آپسن ہیں ڈاکٹر سے نرس سے علاج سے اور روگی سے تو یہاں پر ہم نے دیکھا مہا ودیالے کا سمبند کس سے ہے ودیارتی سے ہے تو مہا ودیالے کے اندرے پڑھنے کون جاتا ہے پڑھنے ودیارتی جاتے ہیں کون جاتے ہیں ودیارتی جاتے ہیں اسی پرکار سے اسپطال جو ہوتا ہے اس میں علاج کرانے کے لیے کون جاتا ہے تو روگی جاتے ہیں روگی اپنا علاج کرانے کے لیے کہاں جاتے ہیں اسپطال میں جاتے ہیں جیسے ودیارتی پڑھنے کے لیے مہا ودیالے میں جاتے ہیں تو روگی ہمارا اس کا کریکٹر آنسر ہو جائے گا کوشن ہے لپ تنک گیاد کیجئے تو اس کے لیے آپ کے یہاں پر تین فگر گیون ہیں تیسرے فگر میں آپ کا ایک جو انک ہے وہ یہاں پر آپ کا مسنگ نمبر ہے یہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے دیے گئے چارے آپسن میں سے تو یہاں پر آپ نے دیکھا جو نیچے والی سنکھیا ہے وہ آپ کی بڑی ہے اوپر والی سنکھیاوں سے مطلب ہے اوپر والی دونوں سنکھیاوں کا اپیوک کر کے آپ کو یہاں پر نیچے والی سنکھیا جنریٹ کرنی ہے مطلب ہے دو اور چیار کا پریوک کر کے بیس آپ کو جنریٹ کرنا ہے تو کیسے جنریٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دو کا ہم سکوئر کرتے ہیں تو دو کا سکوئر چار ہوتا ہے اور چار کا سکوئر کتنا ہوتا ہے سولہ ہوتا ہے دونوں کو ہم جوڑ دیتے ہیں تو سولہ اور چیار کتنا ہو گیا بیس ہو گیا مطلب ہے اوپر والی دونوں سنکھیاوں کا ہم نے سکوئر کیا اور ان کو آپس میں جوڑا تو نیچے والی سنکھیاوں میں پرابطے ہو گئی سیمیلر پروسیجوری سیکنڈ والے فگر میں کرتے ہیں تو تین کا سکوئر اور نو کا سکوئر کرتے ہیں تو تین کا سکوئر نو ہوتا ہے اور نو کا سکوئر اکیاسی ہوتا ہے اور اکیاسی میں ہم نو جوڑیں گے تو سنکھیا آپ کی نبے ہو جائے گی سیمیلر تھرڑ والے فگر میں کرتے ہیں تو ایک کا سکوئر ایک ہوتا ہے پانچ کا سکوئر پچیس ہوتا ہے تو ایک پلس پچیس کتنا ہوتا ہے آپ کا چھبیس ہوتا ہے تو کوشن چن کا مان کتنا آ گیا چھبیس آ گیا اور یہ آپ کو اپسن نمبر بی میں گیون ہے تو دیئے گئے کوشن کا چھبیس آنسر ہو جائے گا کوشن ہے آپ کا نیچے دیئے گئے چتر کا دھیان پوروک ادھیان کیلئے اور دیئے گئے پرشنوں کا اتر دیجئے تو یہاں پر آپ کو ایک چتر آپ کو گیون ہے جس میں شکشتی ڈاکٹر اور پوروش آپ کو گیون ہے ان میں آپ سے کوشن پوچھا گیا ہے کونسا اصحاب شکشتی پوروش اور ڈاکٹر کو پردشتی کرتا ہے تو ایسا اصحاب ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جو کہ شکشتی ڈاکٹر اور ڈاکٹر پوروش کو شو کرتا ہے تو ایسا اس طرح کونسا ہو جائے گا آپ کا تینوں کا کومنٹ پارٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کا ای ہو جائے گا کونسا ہو جائے گا ای ہو جائے گا اور یہ آپ کو اوپسن نمبر بی میں گیون ہے تو بی ہمارا اس کوشن کا انسر ہو جائے گا อะไร آپ اپنے بی move واپنی آقا